جنوبی پنجاب وار برقرار نشتر اسپتال ملتان میں جنگی کے شبے میں بارہ مریض داخل بہاول وکٹوریا اسپتال میں سات مریضوں میں جنگی کی تصدیق مزفرگرڈ کے دسٹرٹ اسپتال میں پندرہ مریض جنگی میں مبتلا شیخ زید اسپتال رحیم یار خان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ مریض جنگی کے شبے میں نونتقل بلڈ نمونے لیبورٹری بھیجوا دیے گئے ملتان میں دفعہ 144 بھی کچھ نہ بکار سکی ائر کولر سے جنگی لاروہ ملنے کی شہرہ میں 27% اضافہ انصدادے جنگی مہم کے جائزہ اجراس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل حمزہ سالک کو بریفنگ نجی اور سرکاری مارتوں میں ائر کولر کی صفائی چیک کرنے کا حکم تمام سرکاری محکموں سے صفائی کا سرٹیفیکیٹ بھی مانگ لیا بہاولپور میں سیوریش کے پانی میں پولیو بائرس کی ترسی محکمہ ہیلز کی ٹی میں حرکت نے آگئی بہاولپور کی سولہ یونین کانسلوں میں ہنگامی طور پر چار روزہ پولیو مہم شروع تمام ہوتلوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جانے لگا ایم ٹی آئی ایکٹ نامنظور نامنظور نشدر اسپتال ملتان میں ڈاکٹرز کی ہرتال آوٹڈور وارڈ، آپریشن سیٹر، ریڈیالوجی اور پیتالوجی میں ڈاکٹرز نے کام بند کر دیا گرینڈ ہیلز آلائنس کی جانت سے ایم ایس آفیس کے باہر احتجاج رحیم یار خان میں شیخ سید اسپتال کے ڈاکٹرز بھی باہر نکل آئے شدید ناربازی مریضوں کے درد کی دوا کون کرے گا جنوبی پنجاب میں ڈاکٹرز کے آئے روز ہرتال مریضوں کی زندگیاں داؤ کر لگئیں دور دراز سے آئے لواہکین پریشان جنوبی پنجاب کی غلہ منڈیوں میں کمیشن مافیا کا راج ملتان میں کسانوں سے غلہ سبزیوں اور پھلوں پر دس تیسد کمیشن کی کٹوتی کی جانے لگی ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کا نوٹس زلہ بھر کے تمام سیکیٹریز مارکٹ کمیٹی کو کاروائی کرنے کی ہدایت کر دی قومی ائر لائن میں اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ یا کچھ اور ملتان سٹیشن سے اٹھارہ لوگوں کے انٹرویو ترقی سیفچار کو ملی ترقی نہ ملنے پر سینئرز کا اظہار تشویش ہیومن ویسورس ڈپارٹمنٹ کے جاری لیٹرز میں خواتین مسٹر قرار سناوہ میں تبادلے کے باوجود چیف آفیسر منسپل کمیٹی کی دفتر میں آئے آشیاں چیف آفیسر خان محمد خان نے تونسر شریف میں چارٹ سنبھال لیا بگر منسپل کمیٹی سناوہ کا قبضہ نہ چھوڑا ایسی چلا کر خواب خرگوش کے مزے لینا معمول کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے والڈ سٹی پروجیکٹ کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا محکمہ لوکل گورمنٹ کی جانب سے پروجیکٹ کے لیے سٹیرنگ کمیٹی کا نوٹفیکیشن جاری رگن سبائی اسمبلی ندیم قریشی سٹیرنگ کمیٹی کے چیئرمن مقرر بہاول نگر میں ہاؤسنگ کالونیز عوام کو لوٹتے لگیں دیولپر کے نام نہ ہونے والی کالونیز کے پلات کی خریدوں پر روک جاری نجی کالونیز کے خلاف حصول انصاف کے لیے مدعی عدالت پہنچ گیا عدالت کا دیپٹی کمیشنر بہاول نگر کو مدعی کا موقع سن کر معاملہ حل کروانے کا حکم ملتان ہائی کورٹ اور ڈسٹرک کورٹس نے سیکیورٹی کے ناکس انتظامات آئی روز لڑائی جھگڑوں میں اضافہ کچھہری میں روزانہ بیس ہزار کے لگ بھگ شہریوں کی عام دورک سیکیورٹی کی کمی سے وکلا اور سائلین پریشان وکلا کا کہنا ہے کہ سی پیو ملتان نے مزید سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حقیقی بھائی عمر دراز کو بطور رسالدار ترقی دینے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس رسال حسن سید نے کیس کی سماس کے معصرت کر لی عدالت نے دیگر بینچ میں شنوائی کے لیے کیس سینئر جج کو بھیجوا دیا ملتان میں قائم الیکٹرونک کرائم ایک عدالت میں غیر قانونی گیٹ پی ایک چینج کے مقدمے کی سماس عدالت نے ایک ملزم کی زمانت منظور کر لی دو ملزمان کی زمانتیں خارج کر دی اجازت کے بغیر میرا گانا کیوں گایا میاوالی میں نامفر گلوکار ملکو کو معروف شاید نظیر یاد نے دو کروڑ روپے کا لیگل نوٹس رجوا دیا نظیر یاد نے کہا کہ ملکو نے نہ ہی معافظہ ادا کیا اور نہ ہی اجازت لی سزا بھگتنا پڑے گی اس نے میرا ایک گانا گایا ہے ملے نہ سرج کے جدہ تھی گئے ہاں اور اس میں اس نے نہ میرا نام دیا ہے بلکہ نے حضف کر دیا ہے اور ساتھ نہ اس نے اس کا کوئی معافظہ دیا ہے بہاولپور میں سفید مکھی نے کاشکاروں کی کمر توڑ دی کئی علاقوں میں کپاس کی پیداوار سو فیصد کم ہو گئی کارسکاروں کا کہنا ہے کہ ذریعی عدیات پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بیماریوں پر کنٹرول نہیں ہو سکا نتیجہ صفر ہے حکومت سے انداز کی اپیل بہاولپور میں مہرکوال آئیس ٹاک کی مبینہ غفلت روحی چولستان میں مویشیوں میں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ کروڑوں روپے کی ویڈسین اور بجٹ لینے والا عملہ غائب مویشی پالنے والوں کا کہنا ہے کہ ساتھ سے زائد عرصہ گزر گیا کوئی ڈاکٹر نہیں آیا اپنی مدد آف کے تحت جانورو کا علاج کر رہے ہیں بہاولپور کے علاقہ سمہ سچا میں پندرہ دن سے بجٹ لی غائب سیورج سسٹم نہ کارا منسپل کمیٹی کا عملہ سیورج کا پانی کھیتوں میں چھوڑنے لگا گندے پانی پر مچھوں کی افضائش اور بیماریاں پھیلنے کا خطشہ اہل علاقہ کا احتجاجی مصاہرہ حکام بالا سے فوری مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ رحیم یار خان کے باسی میپکو کے خلاف پھٹ پڑے بلو میں ایکسٹرا یونٹ بھیجنے پر میپکو آفس کے باہر احتجاجی مصاہرہ نارے بازی کہتے ہیں بلو میں زائد یونٹ ڈالے گئے ہیں پندرہ دن بعد بھی میجر ریڈنگ پوری نہیں ہوئی حکومت کو ٹف دائم دینے سے پہلے ہی تاجے برادری خود مشکلات کا شکار حکومت مخالف شکر ڈاؤن ہرطال پر تاجے برادری دو حصوں میں تقسیم شیئرمن مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجر سلیمان صدیقی نے ہرطال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ایف بی آر سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہفتے کے روز آہندہ کلاح عمل بتائیں گے کوٹ ادو میں محکمہ ہیلس کی مجرمانہ غفلت انسانی جانوں سے کھیلنے کا سلسلہ جاری مہانہ تین سو آپریشن کرنے والا تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال انلسکیزیا کے ڈاکٹر سے محروب بے ہوش کے بغیر مریضوں کا آپریشن کیا جانے لگا مریضوں اور لواہکین کا ڈاکٹر کی تائیناتی کا مطالبہ احمد پور شرکیہ کے ٹی ایشو اسپتال میں عدیات کا فقدان کتے کے کارٹنے کی ویکسین تک موجود نہیں میڈیا کے معاملہ اٹھانے پر ڈاکٹر کی میڈیا سے تلق کلامی اسپتال سے باہر نکال دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ حل کر آیا مال مفت دل بے رہم جہانیا میں مینسپل کمیٹی کی ادم دلچسپی سے معاملات انتباہ کا شکار کھلے آسمان تلے قیمتی لکڑی خطہ حال تین ماہ قبل تائینات ہونے والے چیف آفیسر تین ماہ کی چھٹیوں پر چلے گئے بہاول نگر میں ماں نے بیٹے کی واردات پکڑ لی جمشے دس سالہ بچی کو گھر لے آیا اور ماں کو کہا کہ یہ اس کی بچی ہے مومر خاتون شک ہونے پر بچی کے ہمراہ جی پی آفیس پہنچ گئی تحقیقات کے بعد ملزم گرفتار بچی کا ڈین اے ٹیش کرا کے واردین سے ملا دیا راجنپور میں کھلے مین ہول نے ماہ کی گوز اچار دی نواہی لاکہ بسی پھلی میں چار پچھے مین ہول میں گر گئے ایک بچہ جانبہ حق جبکہ تین کی حالت تشویش ناک ہسپتال منتقل تین سال بعد صافتہ بیوی کے کردار پر شک صادق آباد میں اسماعیل نے جرگہ کی مدد سے نادیا بی بی سے بارہ لاکھ روپے مانگ لئے رقم نہ ملنے پر گھر پر حملہ کیا اغواہ کرنے کی کوشش بھی کی جان کو خطرہ ہے آلہ حکام تحفظ دیں متاثرہ خاتون کا مطالبہ بھونگ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا بی جی خان میں کمیشنر مدسر عازمالک کی زیر صدارت اجلاس دینگی، ہیلتھ، ایڈوکیشن، ریوینیو اور دیگر معاملات کا جائزہ مختلف تعلیمی اور ہیلتھ انڈکیٹرز پورا نہ کرنے والے افسران کو شوک آز نوٹنس جاری تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیویجن بھر میں پولیو وائرس کی روک تھام اور سروے کرانے کے احکامات بھی جاری ڈیپٹی کمیشنر میاں والی ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس ڈیپٹی کمیشنر واحد ارٹومنسیا اسسسٹن کمیشنرز اور دیگر افسران کے شرکت ڈیپٹی کمیشنر نے پناہ گاہ کے لیے جنرل بس چینڈ میں موجود مسافر خانوں کو موضوع قرار دے دیا ڈی سی کی محکمت سوشل ویل فیر کو بھی آن بورڈ لینے کی ہدایت پارک کی سیر اور مفت قیام بہاورپور میں مینگو پارک کا قیام پارکس ان ہارٹیکلچر کی جانب سے عوام کے لیے خوبصورت توفہ تکمیل کے مراحل میں پارک کے معاملات دیکھنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر شعظت سعید کا دورہ مینگو پارک کو عوام کے لیے بہترین توفہ قرار دے دیا مزفرگر کے شہریوں کے لیے اچھی خبر شہر کے وسط میں موجود تاریخی پارک فیاض پارک کی تلتین و آرائش کا کام پکمل پارک میں جھولے، لائٹنگ، فاؤنٹین اور بینچ لگا دیے گئے ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر ڈاکٹر احتشام انور پارک کا جلد افتتاہ کریں گے راجنپور میں دسٹرک پولیس آفیسر حارون رشید کی زلہ بھر کے صاحبیوں کے ساتھ میٹنگ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام میں لیڈیا کے کردار کو سراہا ڈیپٹی کمیشنر ملک فاروق احمد ڈی ایس پی اور ایس اے چھو کی شرکت سائلین کے مسائل سنیں اور ازالے کے لیے احکامات دیئے خانے وال میں تمام تھانوں اور ڈی پیو کے دفاتے میں سیشنری کا سامان پراہم کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر ملک فاروق احمد نے سامان کا جائزہ لیا ڈی پیو عمر سعید ملک کا کہنا تھا کہ کوئی شہری یا سائل کسی بھی پولیس افسر یا اہلگار کو سیشنری کی مد میں کوئی رقم نہ دے لیہ میں ایڈوکیٹرز کے لیے بڑی خوش خبری دوہزار چودہ سے سولہ میں بھرتی ہونے والے اصافظہ کو مستقل کرنے کے لیے فائلیں مانگ لی گئیں پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں کامیاب اصافظہ مستقلی کے اہل ہوں گے سی ای او ایڈوکیشن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جنوبی پنجاب میں تحصیل داروں کی سنی گئی چوبیس تحصیل داروں کو اے سی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی نوٹفیکیشن جاری شجابات سے صاحب زادہ محمود الحسن کو بطور اے سی لاہور ہیڈکوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم تحصیل دار لودھرہ جام محمد اسلم کی بطور اسسسٹن کمیشنر ترقی تحصیل دار میاں چننو جاوید چیما کو اے سن جی اے دی لاہور رپورٹ کرنے کا حکم دیرہ غازی خان میں زرعی عدویات لائسنس حصول کے لیے شیڈیول جاری شہری چودہ اکتوبر سے اٹھائیس اکتوبر تک درخواستے محکمہ ذرات آفس میں جمع کروا سکتے ہیں فریش لائسنس کے لیے ٹریننگ چار نومبر سے 21 نومبر اور تجدید لائسنس کی ٹریننگ 19 نومبر سے 21 نومبر تک دلائی سطح پر ہوگی ملتان کے محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سیمپوسیوم کا آخری روز پاکستان بھر سے یونیورسٹیز کی شرکت انٹرپرنورشپ کے فروغ کے حوالے سے 134 بزنس موڈل سپیش ایکسپو میں زرعی آلاز زرعی مشینری اور پیسٹسائیڈ کی نمائش بھی کی گئی ملتان میں موسمی پودوں کی شجرکاری کا آغاز پی ایچے نے ہائی فورٹ روڈ اور قصور کردیزی روڈ پر 300 سے زائد پودے لگا گئے چیرمن پی ایچے اجاز جنجوہ کا پانچ ساتھ پودے لگانے کا اعلان ادھر بہاولپور پریس کلب میں درخت لگانے کی تقریف جپنی کمیشنر شعصف سعید کی شرکت درخت لگانے پر خوشی کا اظہار رحیم یار خان ڈسٹرک سوشل ویل فیر آفس میں ماظر افراد میں حصول سرٹیفیکیٹ کے لیے اسیسمنٹ بورڈ کا اجلاس 200 سے زائد ماظر افراد حصول سرٹیفیکیٹ کے لیے سوشل ویل فیر آفس پہنچ گئے درخواستے جمع کرا دیں اسیسمنٹ بورڈ پینل کے کنوینئر ڈاکٹر حبیب الرحمن کہتے ہیں کہ اسیسمنٹ کے 15 روز بعد ماظروری کے سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے جائیں گے رحیم یار خان میں سولستان بلائنڈ ٹرکٹ ٹوفی 2019 فائنل ڈاکرا پشاور پینلز نے آٹھ رن سے اپنے نام کر لیا سپورٹس کامپلکس میں کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم صدر دیویجن بہاورپور بلائنڈ ٹرکٹ کلب سید سلمان کی شرکت پاکستان بھر کی طرح مولتان میں بھی مائپکو کے زیر انتظام سیفٹی ڈے منایا گیا سیمینار میں چیف ایگزیکٹیو آفیسر مائپکو تاہر محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی دیرہ غازی خان اور بہاور نگر میں بھی عملی اور ہنگامی صورتحال سنیمٹنے کے لیے سیفٹی آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا بنائی سے آگاہی کا عالمی دن رحیم یار خان میں شیخ سید اسپتال کے آئے دپارٹمنٹ کی آگئی ووک قیادت پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر زفر حسین اور ایمیز ڈاکٹر غلام ربانی نے کی ادھر بہاڑی کے ڈی ایشو اسپتال میں بھی ڈسٹرٹائل سرجن ڈاکٹر غلام حسین آسس کی سربراہی میں آگاہی ووک کا انعقاد کیا گیا رحیم یار خان میں شیخ سید اسپتال میڈیکل کالج کے فائنیل ایر کے ترباہ کا آخری ہفتہ یادگار بن گیا کوئی بحری کزاک بنا اور کسی نے کلوپیترا کا روپ ڈھار لیا اور ملتان میں ورلڈ منٹل ہیلس ڈے کی مراسفت سے آگاہی ووک خیادت ایمیز پروفیسر ڈاکٹر فہیم اکثر لابر نے کی ادھر رحیم یار خان کے شیخ سید میڈیکل کالج کے سائیکیفی ڈپارٹمنٹ کے تحت سیمینار کا انعقاد کیا گیا